ہلو دوستو میں سوشیل بینوال اپنے اس چینل بینوال دی ہلپنگ فرینڈ میں چل رہے ہی سریز گھرلو اپچار میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں گا گھم ہو رہیاں یعنی گھرنی میں نکلنے والی فنسیاں جن کو گھام ال ہو رہیاں الائیاں آدھی نام سے جانا جاتا ہے ان کے کچھ گھرلو اپچار کے بارے ہیں دوستو اپچار کے نام پر بہت سارے پرکل ہیٹ پاورڈ نے اتحادی اور چیز مارکٹ آنیلیبل ہیں انہیں ادھک پریوگ سے سائیڈ افیکٹ کا بھی ایک خطرہ رہتا ہے ہم بات کریں گے کچھ اپنے ایسے ایورویدک اپچار جن سے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہ ہو دوستو چلو بات کرتے ہیں کچھ اپچار کے بارے میں آپ سے پہلے میرا نورود ہے کہ جو لوگ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں یا پہلے دیکھا کہ انہوں نے کبھی پہلے اس کو سبسکرائب نہیں کیا کرپا ویڈیو کے نیچے فوٹو کے ساتھ میں اگر لال رنگ سے سبسکرائب ڈکھا ہوا ہے اس کو ٹس کرے کالا کریں آپ کا ایک چھوڑا سا پریاس ہمیں بہت سارے ایسے ویڈیو بنانے کی ہمت دیتا ہے ٹھیک ہے دوستو چلو بات کرتے ہیں کچھ اپچار کے بارے میں دوستو اپچار میں سب سے پہلے میں بات کروں گا بہت ہی سستا سا اپچار اور بڑا ہی آسان سا ملتانی مٹی کو باریک پیس لیجئے اس میں پھر آپ تھوڑا سا گلاب جل لے لیں مٹی اتنی لیں جس کا بڑے آرام سے آپ نے پربھاوی چھت پر آپ لیپ لگا سکیں اسی انصار اس میں آپ لیپ لگا سکیں اس کا اچھی طرح سے کلیپ بنائے کر کلیپ لگا لیں اس کو تھوڑی دی لگا رہے تھے سوکھنے کے بعد میں آپ اس کو دھو دیں تھوڑے پریوں کے بعد دیکھ رہے تھے کہ سب گھموریوں کا نہ سوگا گھموری ہٹ جائیں گے پھر دوسرے اپچار کے روپ میں نیم کے پتے آپ نیم کے پتے لیجئے اس میں آپ اچھی طرح ان کو پیچھ لیجئے اس تو اغلاف اپچار جو بتانے جا رہا ہوں یہ بچوں جوان بڑوں سب کے لیے بہت ہی زیادہ پربھاوی علاج ہے یہ ہے جوہ کا پانی پیسے تو گرمی کے لیے جوہ سے بنے پیپ پدار تو کافی مجار میں آئے انتوں میں ایسے پدار کی بات نہیں کروں گا میں بالکل اپنے ہاتھ سے بننے والے جوہ کے پانی کی بات کروں گا تو پہلے تو یہ بتائیں کہ جوہ کا پانی بنے گا کیسے اس کے لیے آپ بجار سے جوہ لے لیں قریب ایسے پرام جوہ لے آئیں اس کو ہلکا پانی ڈال کے اس کو گلا کر کے آپ تھوڑا سا کوٹ لیں تو اس کا چھلکہ اتر جائے گا نیچے بچے کا کیول جوہ کا دانہ بینہ چھلکے کا جوہ کا دانہ آپ یہ دانہ بجار سے بھی لے سکتے ہیں جو پرل بڑھلی کے نام سے کیمیشٹ کی دکان یا پرنساری کی دکان پر بڑھے آرام سے مل سکتا ہے آپ اس کو لے کر موٹا موٹا دلیے کی روپ میں اس کو کوٹ لیں پھر آپ اس کے چار پانچ چمس لے کر لگ بک آدھا کیلو پانی میں اس کو آپ اچھی طرح سے اوبال لیں لگ بک جب اس میں چار پانچ چبال آ جائے آپ اس کو آن سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد میں اس کو دیتھار چھان لیں یہ پانی ایک بہت ہی بہتین دوا ہے بچے بوڑوں اور جوان سب کے لیے اس پانی کا آپ پریوک کریں تو یہ آپ کے سریر میں اس طرح کی جو بھی دوسپروہاوگرپی کے ہوئے ہیں انہوں سب کو دور کرے گا اس کا ایک اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ اگر چھوٹے بچے جو استنپان چھوڑ کر گائے یا فیس کا دودھ جن کو دینا سروع کیا ہے تو ایسے میں دودھ بچوں کو تھوڑا بھاری پن کر جاتا ہے آپ ایسے کیس میں برابر کی مہاترہ میں دودھ میں آپ پانی ملا کے بچوں کو دیں تو یہ بہت ہی پوشٹیک اور سپاچے ہوگا بچوں کے لیے بہت فائدہ بن چیز ہے گرمی سے بچنے کی اپائی میں جواب پانی لیتے ہیں تو اس میں آپ تھوڑا سا ایک نیمبو کا رس اور ملا لیں تو یہ ادھک پروہی ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اگلی اپائی کے بارے میں اس سے اگلی اپائی کی گروپ میں آپ کو بتاؤں گا میں برف کی سکائی آپ برف کو کسی پولیتھین یا کسی کپڑے میں آپ لے کر جو بھی پڑھا چھیت رہے سینوں کو چھوڑ کر چھاتی پر اس کا پریغنا کریں کہ یہ گرمی میں آپ سیدھا برف کی ٹیس میں آنے سے نقصان دے سکتا ہے چھاتی کو چھوڑ کر باقی شریر پر جہاں بھی گم ہو رہی ہیں آپ اس کو برف کی ٹکڑوں کو آئیس کپس کو آپ پولیتھین یا کپڑے میں لے کر اس اس اسطحان کے آپ اس کو سکھائی کریں یہ بھی لب دیکھ ہوگا آگلے اپائے کی روپ میں آپ الہورہ جل لے لیں گھر پر آپ کے گھر ہے تو تازہ نکال دیں اچھا رہے گا آپ اوپر کے چھوڑ کا اتار کے اندر کا گودہ لے لیں آپ اس کو چھترے میں اس لیں یہی الہورہ جل ہوگا اگر گھر پر نہیں ہے تو مارکٹ سے بھی الہورہ جل حویلیبل ہے دو چمچ الہورہ جل لے لیں اس میں ایک چمچ مکتانی مٹی ملا لیں اور گھر میں کوئی باورڈر رکھا ہو لبک ایک چمچ وہ بھی ڈال لیں اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اس میں ایک گلاب جل اگر گھر میں گلاب جل نہیں ہے تو چاہے اس میں ایک ایک دو چمچ دہی ڈالنے دہی نہیں ہے تو آپ کچھا دودھ یا کچھا بھی دودھ نہیں ہے تو جیسا بھی دودھ ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں یہ ایک بہت بہترین کوالٹی کا اپڈن تیار ہوگا آپ اس کو جو بھی پرہائی چھتے رہے اس پر لگا سکتے ہیں اور صدر کو چہرے پہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی نقصان دیکھ نہیں ہوگا تھوڑا جب سوک جائے اس کے بعد ہمیں آپ تاجے پانی سے سنان کریں یہ بھی اچھی گلاب دائک چیز ہے اب اس کے بعد بتاؤں گا میں مہندی کے پتوں کا لے پھر ہمارے کے اپائے کی روپ میں مہندی کے ہرے پتے مل جائیں آپ ان کو لے لیں تھوڑے پتوں کو آرام سے آپ پیچھ کے تھوڑا گھڑا اس کا لے پڑھائیں اور جو بھی پڑھوئے چھتے رہے وہاں پر اس کا لے لگاتے ہیں جب ہلکا سوکھنے لگے آپ اس کو پھر تاجے پانی میں سنان کر لیں اس کو دھو دے یہ بھی اچھا فائدہ کرتا ہے دوستو گرمی کے موسم میں جب گھموریاں نکل جائیں کہ نام نیلو ساتھران دور بیسے بھی عدد سے عدد آپ کو ترہل پزارت پانی یا فلوکارا ستیادی کا پریوگ اوسے کرتے رہنا چاہیے اس سے گھموریاں کم نکلتی ہیں گھموریاں پر لگانے کے لئے ایک لیپ کا اور میں بڑھنا نکروں گا اس میں آپ نمک حلدی اور میتھی کا پاورڈر باریک پیسا پاورڈر آپ ان کو تینوں کو اچھے طرح سے پیچھ کر ملا کر اور اس میں تھوڑا پانی ڈال کر ایک تھوڑا سا گھڑا لیپ بنا لیں اور جب یہ لیپ تیار ہو جائے اس کو آپ پر ہوئی چھتے پر لگائیں تھوڑے سوخنے لگیں اس کے بعد آپ تاجے پانی سے سنانے کریں یہ بھی ایک اچھا اپاہ ہے گھموریاں کو ختم کرتا ہے اس کے بعد ایک اور لیپ بتاؤں گا میں جس میں چندن پاورڈر باجار ماکارام سے مل جائے گا اور پیساوہ دھنیا دھنیا پاورڈر آپ دونوں کو اچھی طرح سے ملا لیں اور اس میں پھر آپ تھوڑا سا گلاب جل اتنا ملائیں جس سے ایک گھڑا سا لیپ بن جائے اب اس لیپ کو بھی گھموریاں بنا گاتے ہیں یہ بھی گھموریاں کو ختم کرتا ہے گھموریاں کا اچھا بناشا ہے اب اگرے لیپ کے بارے میں بات کروں اس میں آپ ناجل کا تیل لیں لگ بھگی ڈیڑھ یا دو چمچ جو بھی آپ دیکھیں پر ہوئی چھتے میں لگ سکتا ہے اتنا تیل لے لیں اور اس میں تھوڑا سا کپور ملائیں اچھے طرح سے ملانے کے بعد میں آپ اس کو پر ہوئی چھتے پر لگائیں یہ بھی گھموریاں کو مٹاتا ہے اس کے بعد ایک لیپ اور بتاؤں گا میں یہ ہے اولیوائل مارکٹ سے مل جاتا ہے بڑے آرام سے اولیوائل لے کر اس میں برابر کی مہاترہ میں صحت ملائیں دونوں کا اچھے طرح ملا کر اس کو پر ہوئی چھتے پر لگائیں یہ بھی گھموریاں کو ختم کرتی ہے دوستو آپ سے پھر سے کہوں گا کہ گرمی کے موسم میں جتنا ہو سکے طرح پدار پانی فلو کا رس وراب جرور لیتے رہیں جس میں آپ انگور بغیرہ سنترہ یہ سب چیزیں تربوج کھربوجہ یہ چیزیں لگاتار لیتے رہیں جتنا بھی آپ کے شریر میں پانی یا طرح پدار جائے گا باہر کی گرمی اتنا ہی شریر کو کم نقصان پہنچائے گی آج کے ویڈیو میں دوستو اتنا ہی اگر آپ کو میرا پیاس اچھا لگیں یہ بھائی فیس سے آپ سے نویدن ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال سپن کو ٹچ کر کے کالا کریں جلدی کوئی اور اگلی ویڈیو لے گا آپ کے سامنے پھر سو بھوستیت ہوں گا تب تک کے لئے دھنیا واد و نمشکار